ہلو فرینز آج ہم ریویو کریں گے میکسٹر ڈروپ کی فرینز میکسٹر ڈروپ کی اس بیمارے میں استعمال ہوتا ہے اس کا ڈوز کیا ہوتا ہے اس کا پریس کیا ہوتا ہے اور اس کا سائیڈ بیٹ کیا ہوتا ہے فرینز اس ویڈیو میں سارے جانکاری مل جائے گا آپ کو فرینز ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں تو فرینز چلیے پینہ وقت گوائے ویڈیو شروع کرتے ہیں فرینز اس میکسٹر ڈروپ کو زوبینٹس کمپانی نے بناتا ہے اور اس کا ایمار پی ہے لگ بگ 76 روپیز فرینز اس کا اندر فنیلیفرین ہیڈرو کلوریٹ آئی پی 5 ایمزی دیا گیا ہے کلوریفرین میلیٹ آئی پی 2 ایمزی دیا گیا ہے فرینز اب بات کرتا ہے اس کا یوز کے بارے میں فرینز بچوں کے سردی زخام گلے میں کھراس ناک سے پانی بہنے ناک میں ایچنگ ہونا گلے میں ایچنگ ہونا سیکھ آنا آنکھوں میں ایچنگ ہونا آنکھوں لال لال ہونا اسکین میں الرجک ہونا ان ساری پرابلیم کو دور کرنے کے لیے اس ڈروپ کو استعمال کیا جاتا ہے تو فرینز آئیے جانتے ہیں اس کے ڈوسٹس کے بارے میں 3 ماہینے سے 3 ماہینے تک 6 ڈروپ کر کے دن میں دو ٹائم دیا جا سکتا ہے اور 3 ماہینے سے ایک سال کے بچے کے لیے 10 سے 12 ڈروپ دیا جا سکتا ہے ایک سال سے اوپر کے بچے کے لیے 10 سے 20 ڈروپ دن میں دو ٹائم دیا جا سکتا ہے اور اس کا سائیڈپٹ کے بارے میں بات کر رہے تو فرینز بومیٹنگ ہونا، ہیڈک ہونا، نین آنا فرینز اس ڈروپ کو بچے سے دور رکھیں اور اس ڈروپ کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے نازدیک سے دیکٹر سے سلالے کے ہی یوز کریں تو فرینز یہ تھی میکسٹر ڈروپ کی جان کریں آپ کا یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک، کومنٹ، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو کر دیجئے سبسکرائب سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تو ملتے ہیں اگلو ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جائے ہندی